سمارٹ فون میں موجود جی میل ایپ میں کوئی بھی ای میل اوپن کرتے ہیں تو وہ اوپن نہیں ہوتی اس طرح سے لوڈنگ ہوتی رہتی ہے اس پرابلم کو ہم اس ویڈیو میں سٹیپ پہ سٹیپ سالو کریں گے اور سٹیپ پہ سٹیپ سالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے جی میل اکاؤنٹس میں دوبارہ سے لاغ ان نہ ہونا پڑے تو جی میل کی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے پلے سٹور اوپن ہونے کے بعد اپنی پروفائل پکچر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر مینج ایپس اینڈ ڈیوائس پہ کلک کر کے اوپن کر لینا ہے یہاں اپ ڈیٹ والے سیکشن میں سی ڈیٹیلز پہ کلک کرنا ہے اور گوگل سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایپس ہیں جس کے اندر جی میل گوگل یا انڈرائیڈ آٹو ہے ان ساروں کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے ساتھ ہی ان ساری ایپس میں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر تو گوگل پلے سرویسیز کی بھی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو اسے بھی لازمی طور پر اپ ڈیٹ کر لینا ہے گوگل کی تمام سرویسیز کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے جی میل کو اوپن کرنا ہے اور چیک کر لینا ہے کہ اس بار ای میل اوپن ہوتی ہے یا نہیں میرے کیس میں گوگل کی تمام سرویسیز کو اپ ڈیٹ کرنے کے باوجود ای میل اوپن نہیں ہو رہی یعنی سلوشن نمبر ون فیل ہو گیا ہے اب ہم ٹرائی کریں گے سلوشن نمبر ٹو کو سلوشن نمبر ٹو میں آپ نے جی میل پہ لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اور ایپ انفو یعنی ایپ کی سیٹنگز میں آ جانا ہے اس کے بعد سٹوریج یوزیج پہ کلک کرنا ہے اور کیش میمری کلیئر کر دینی ہے یہاں جی میل کی سیٹنگز میں آپ نے ڈیٹا کلیئر نہیں کرنا اگر ڈیٹا کلیئر کریں گے تو آپ کو تمام اکاؤنٹس میں دوبارہ لاغ ان ہونا پڑے گا کیش میمری کلیئر کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے اور جی میل کو ایک بار سٹاپ کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگز کو کلوز کرنے کے بعد آپ نے سیدھے چلے جانا ہے اپنے سمارٹ فون کی مین سیٹنگز میں اور مین سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ نے ایپ منجمنٹ یا ایپس کو اوپن کرنا ہے یہاں پر all installed applications یا ایپ لسٹ کو اوپن کرنا ہے ایپ لسٹ اوپن ہونے کے بعد یہاں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے گوگل پلے سرویسیز کو اگر گوگل پلے سرویسیز اس لسٹ میں نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ نے یہ جو ٹاپ پہ دو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ان پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی شو سسٹم پر کلک کریں گے تو آپ کو تمام ایپس نظر آنا شروع ہو جائیں گی اب اس لسٹ سے آپ نے گوگل پلے سرویسیز کو ڈھونڈ لینا ہے اس پہ کلک کر کے اس کی سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے سٹوریج یوزج میں جانا ہے اور کیش میمری کلیر کر دینی ہے ساتھ ہی آپ نے منیج سپیس پہ کلک کرنا ہے کلیر آل ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل پلے سرویسیز پہ فورس سٹاپ پہ پانچ چھ دفعہ ٹیپ کرنا ہے جیسے ہی گوگل پلے سرویسیز سٹاپ ہوں گی تو آپ کا سمارٹ فون بہت زیادہ سلو ہو جائے گا اب اس سلو کی پرابلم کو سب سے پہلے فکس کرنے کے لیے ہمیں سمارٹ فون کو ریسٹارٹ کرنا پڑے گا سمارٹ فون کو ریسٹارٹ کرنے کے بعد اب آپ دوبارہ سے جیسے ہی جی میل کو اوپن کریں گے تو گوگل پلے سرویسیز نئے سرے سے لوڈ ہوں گی اور آپ کی پرابلم جو جی میل میں آ رہی تھی اس بار فکس ہو جائیں گی چیک بھی کر لیتے ہیں جی میل کو اوپن کرنے کے بعد جیسے ہی ای میل کو میں اوپن کروں گا تو اس بار بغیر کسی مسئلے کے ای میل اوپن ہو جائے گی یعنی جی میل میں جو ای میل اوپن نہیں ہوتی یہ پرابلم سولو ہو چکی ہے